سلمان راجع صاحب لائن پہ موجود ہے؟ جی موجود ہوں جی سلمان راجع صاحب السلام علیکم السلام علیکم صاحب سار ایک تو ایڈھاک جیجز کے بارے میں بتائیں آپ کا سینس کیا ہے جو چار ایڈھاک جیجز اب آ رہے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے ٹائمن کی وجہ سے بات شک کی جانب بڑھتی ہے بلکہ شک سے آگے بڑھ جاتی ہے اور افسوس ناک ہے لگتا اب یہی ہے کہ جو یہ ریفرنس بھیجنے کا ارادہ ہے پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے اس حوالے سے کوٹ پیکنگ کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عدالت میں ایسے جج صاحبان بٹھائے جائیں جو مصبت فیصلہ دے سکیں تو یہ افسوس ناک بات ہے دیکھیں پوری قوم کے سامنے آپ تمام عدالتی عمل کو تمام عائنی عمل کو آپ ایک مذاق بنا رہے ہیں اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ شاید آج آپ کامیاب ہو جائیں لیکن آپ پاکستان کو ناکام کر رہے ہیں پاکستان کی قوم کو اس کے نوجوانوں کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں نہ کوئی عائن ہے نہ قانون ہے اس میں صرف طاقت ہے اور طاقت کی رضا ہے اگر ایسا ملک ہے تو کسی کو اس ملک کے ساتھ کیوں کوئی امید وابستہ کرنی چاہیے ہم معیشت کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگل ہے جنگل میں معیشت نہیں فلاہ سلمان صاحب یہ افسوس کا مکام ہے مالک صاحب پہلے بھی ایک ٹیکنیکل قانونی نکتہ پوچھ رہے تھے ذرا آپ سے پوچھ رہتے ہیں اگر آپ اس کا جواب دے پائے سلمان یہ بتائیے کہ جب ایڈھاک ججز ہوں گے اور اگر لیٹس ہے فل بینچ بنتا ہے اول تو اگر فل کورٹ بنتا ہے اول تو ابھی یہ فیصلہ ہوگا جو آپ کی تھری میمبر کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کل کو جو پیٹیشن آتی ہے لیٹس ہے بین کرنے کی یا آرٹیکل سکس وغیرہ وغیرہ کی چیزیں کہ وہ فل کورٹ نیسیسری ضروری تو نہیں کہ بنے ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا یہ نیسیسری ہے کہ اگر پارٹی بین ہوتی ہے تو فل کورٹ کا بینچ بنے گا یا وہ تھری میمبر کمیٹی کنڈیسائیڈ اینیسنگ لارجر دن فائیو میمبر کس منیمم وہ ہے یا یہ اس پہ کوئی موٹ کوئیسن ہے ہے کہ آٹومیٹیکلی یہ بینچ کا حصہ بھی ہوں گے ایڈ اوک جیچیز ایک جگہ ڈیفنیشن میں آتا ہے سپریم کورٹ کا چیف جیسٹس اینڈ جیچز پھر ایک اور آرٹیکل میں تھوڑا سی امبیگوٹی رہتی ہے کہ ایڈ اوک جیجز وائل تھی پاورز آف 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 آل سپریم کورٹ جیچ لیکن تھوڑا سا ان کا سچے ڈیفرنٹ ہے تو کیا یہ آٹومیٹک بیٹھیں گے اس بینچ میں کہ لیٹ سے اگر فول کورٹ کا بینچ بنتا ہے تو آٹومیٹک انکلوڈ ہوں گے لیکن اگر فول کورٹ کہتی ہے تین ممبر کمیٹی تو پھر اس میں ان ہوگا ان کو شامل کیا جائے گا آپ کو یاد ہوگا اٹھاروی ترمیم کو ٹیلنج کیا گیا تھا تو اس وقت رمدے صاحب ایٹا جج تھے وہ بیٹھے تھے اس فول کورٹ پہ لیکن یہ اب تین ممبر کمیٹی کی سواب دید ہے ضروری بالکل نہیں ہے کہ فول کورٹ پیٹھے وہ پانچ جج بھی بٹھا سکتے ہیں وہ ساتھ بھی بٹھا سکتے ہیں یہ آئینی نویت کا معاملہ ہے کم از کم پانچ ہونے چاہیں گے لیکن فول کورٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں سریعن کہ دی انٹائر کورٹ آہ انکلیوڈنگ ڈی ایڈاک ججز بیٹھ سکتے ہیں تو اس پر کوئی بندش نہیں ہے کہ یہ پوچھا تھا بکر اس میں تو سپلک واضح ہے فائز عیسیٰ صاحب ہیں پھر منصور شاہ صاحب ہیں اور منیب صاحب ہیں تو وہاں پہ ٹو ورسز وان ہے تو پھر ان کا یہ کون سے ٹو ورسز کون سے وان ہے بھی ایک چیز جسٹس صاحب ہیں ان کی سوچ وان کون ہے اور ٹو کون ہے منصور صاحب اور منیب صاحب سر ابھی جو دو پینچز بنے ہیں اس میں جو بینچ بنا ہے اس پہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پریویل کیا ہے اور دائسنٹ کیا ہے منیب صاحب میں ابھی بڑے کی بات کروں چھوٹے مورے دائسنٹ چل جاتی ہیں تو بیسنگ یہ بہت بڑا دائسنٹ ہے دیکھیں یہ جو بینچ بنا تھا ریزرف سیٹس کے لیے یہ وان سے بنا تھا اسی طرح جو پنجاب میں الیکشن ٹرائی گیونلز کے حوالے سے بینچ بنا وہ بھی ٹو وان سے بنا اور اس بینچ نے آپ کو معلوم ہے پنجاب میں تمام الیکشن ٹرائی گیونلز کو کام کرنے سے روک دیا ہے جزاد احمد خان صاحب چیف جسٹس جو بنا کے گئے تھے الیکشن ٹرائی گیونلز ان کو موطل کر دیا گیا ہے پریکٹیکلی پنجاب میں اب جو الیکشن کے حوالے سے پیٹشنے تھی جو فارڈ کے حوالے سے امید تھی کہ شاید فیصلہ آ جائے وہ اب امید اس بینچ نے ختم کر دیا ہے میری نظر میں اس لیے بہت ہی اہم ہے کہ تین میمبر کمیٹی ہے یہ بھی بدل رہی ہے کبھی دو ایک طرف ہوتے ہیں کبھی دو دوسری طرف ہوتے ہیں کیوں آپ زبیری صاحب بتا رہے تھے کہ وہ لوگ اس کو oppose کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں ابھی شاید ابھی توجہ دے تک statement بھی آ جائے تو یہ اتنا شوئن نہیں ہے لائکہ یہ کوئی ایک دام settled matter نہیں ہے کہ ججز آتے بھی ہیں یا نہیں آتے they're still going to be آہ ابھی ایک جلاز پلا لیا گیا سر ایک جلاز صاحب نے مانوزہ کو جلاز پلا لیا گیا سر voting دو ہونے میں میں ارز کروں دیکھیں اعتراض تو ہم کرتے رہیں گے لیکن یہ معاملہ judicial commission اور پھر parliamentary committee کے پاس جانا ہے ہم جانتے ہیں judicial commission میں اس وقت اکثریت حاصل ہے حکومت کو اگر دو جج صاحبان چیف شسٹر صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور جج صاحب جنہوں نے شہزاد احمد خان صاحب کو لاہور ہائی کوت سے elevate کرنے میں حکومت کا ساتھ دیا تھا تو وہ صورت تو اس وقت محبوب ہے judicial commission میں کہ حکومت کو ایک اکثریت حاصل ہے دو جج صاحبان کی شمولیت کے بعد تو وہاں پہ اگر کے انعام جاتے ہیں تو بظاہر یہ معاملہ جو ہے حکومت جس طرح چاہتی ہے یا چیف شسٹر صاحب جس طرح چاہتے ہیں دونوں کی خواہش اس سے بظاہر ایک ہی لگتی ہے تو وہ اس طرح تیہ ہونا کراتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا محبوب صاحب ایک بات بتائیں ویسے یہ زیادہ ایڈاک جیریز کا تو معاملہ آنے والے جنہوں میں ہو جائے گا آج خواہش صاحب بڑی تنکید کی آلیا پر اور آسا ایسا یہ آٹھ پانچ کا فیصلہ یہ تنکید میریٹ کی ہے میریٹ سے مراد یہ ہے کہ ہاں تنکید بنتی ہے اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ نہ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے پی ٹی کو تو ان سیٹوں کا کوئی فائدہ نہیں نمبر بار جائے گا لاجت پارٹی ہو جائے گی لیکن حالات تو ایسی ہیں معاملات تو ایسی چلیں گے مٹیریلی کچھ بدلے گا نہیں لیکن حکومت کے کوئی پلانس تھے جو چوپٹ ہو گئے اس اس فیصلے کے بعد آپ ساری چیزیں میرے پہ کیوں ڈال دیتے ہیں یہ سب نے اس میں بحث کی تھی ہم نے بھی کی تھی جو پلان سن رہے تھے کہ جی 3 year tenor پوسٹنگ کریں گے تمام چیز جسٹس کی ہائے کورٹ کے چیز جسٹس کی ایک سر سال کیور ہو جائے گی اور تین سال ہو جائے گی اس طائل اور ظاہر اس کے سب سے بڑے بینیفیشری پھر چیز جسٹس صاحب کے بلکہ میں نے تو جسائرت کی ایک دو شوز میں کہا کہ چیز جسٹس صاحب اس کو اناؤنس کیوں نہیں کر دیتے کہ if it's a good idea تو اناؤنس کر دیں کہ میں نہیں لوں گا اگلے سی جسٹس ہوگا تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے کہ ان کو فیور کیا جائے گا حالکہ حصنات نے یہ سٹوری کی بھی تھی کہ وہ نہیں لیں گے آہا اور ان کا نہیں آیا ہر قسم کی حالات اس طرح پوائنٹ کر رہے تھے کہ وہ لیں گے گے میرا خیال ہے سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ اس جوڈیشل اس والی موو کو نقصان ہوا ہے باقی تو ٹھیک ہے آپ شو ڈالنے والے زیادہ لوگوں میں زیادہ شو ڈالیں گے بڈ ای دنگ وہ آج کل دور چل رہا ہے ہر ایک کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے نیا صاحب امریکہ سے آئے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور لوگ برطانیہ سے آئے تو ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور ان کے ساتھ بھی ہو گیا ہاتھ تک کال رہے نا زرہ حقی نہ چلی جائے شیف جستر صاحب کے ساتھ بھی ہو گیا سر دیکھیں کچھ کی باتیں تو ہاتھ سے آگے چلی گئی نا تو اس لیے ہاتھ تک ٹھیک ہاتھ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کی ہو گیا ہاتھ ہاتھ لیکن انفرچنٹ یہ ہو گیا کہ اس پرسز دیم بہت زیادہ بن گیا میں اس کے اوپر اگلے اس میں آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹکراؤ کس کس کا ہے اور یہ ٹکراؤ کس طرف جائے گا لیکن خاند صاحب نے ایک بات کی ایک پلان کا ذکر کیا جپنی پریس کانفرنس میں چاہتا ہوں ذرا دانیال چودری بھی اور سارے ہم اس کو دیکھیں کہ کیا واقعی ہمیں لگتا ہے کہ ایک پلان تو جسا آپ نے کہا کہ یہ ایک پلان تو آئینی ترمیم کا تھا لیکن خاند صاحب نے کوئی الیکشنز کی بات کی ہے اکتوبر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اکتوبر نومبر کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد یہ پاہلے میں یہ صرف جو آٹھ فروری کا الیکشن ہے اس کو بھی اٹیک کریں یہ ایک اجنڈا ہے جو فالو کیا جا رہا ہے آٹھ فروری کے الیکشن کو بھی اٹیک کریں گے اجنڈا افنڈا ہے فالو کیا جا رہا ہے یہ باقی ایک بات درست ہے دیکھیں مطلب آٹھ فروری کا جو الیکشن ہے اب یہ اکتوبر نومبر کی بات کر رہے ہیں اس کو تو اٹیک ویسی ہونے چاہیے اس کو تو انہوں نے خود دسٹرائی کر دیا اس میں تو الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ میں آپ یا مالک صاحب یا کوئی اور موزش اکسیت نہیں جو سپریم کورٹ کے جج سائبان نے وہاں پہ جو ابزرویشنز دیں ہیں اور اب جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوں گی اس سے آٹھ فروری کا الیکشن جو ہے اس کا خود ہی پوسٹ بارٹم ہو جائے گا ایشو یہ ہے کہ اکتوبر نومبر تک کون سی گارنٹی ہے خواجہ صاحب کے پاس کہ اکتوبر نومبر تک اس الیکشن کو کچھ نہیں ہوگا یہ بڑی اہران کن چیز ہے میرے لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اکتوبر نومبر کا یہ انتظار کر رہے ہیں کیا اکتوبر نومبر کے بعد یہاں پہ یوگوسلاویہ کا آئین نافذ ہو جائے گا یہی آئین ہوگا یہی قانون ہوگا یہی عدالت ہوگی تو پھر کون ایسا گارنٹر جو اکتوبر نومبر تک خواجہ صاحب کو کوئی ڈر نہیں ہے تو میرے لیے تو بڑا سرپرائزنگ چیز یہ تھی دانیال صاحب سے پوچھیں